السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين البعث فيهم رسولا وقال اللہ تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال اللہ صلى الله عليه وسلم خیر الناس من ينفع الناس وقال اللہ صلى الله عليه وسلم والماء الخلق عیال الله يرحم من في الأرض يرحمك من في السماء او کما قال علیه الصلاة والسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ظلفہ دیکھی ہے کہ گھٹا دیکھی ہے ظلفہ دیکھی ہے کہ گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے آج ظلفہ تو پھر سوارا ہوگا محبوب نے بعد مدت کے ایک معتر سی فضا دیکھی ہے جہاں کی حیائد ہوں جہاں کی حیائد ہوں جس حیاء پہ قربا نگاہ مصطفیٰ میں ایسی وہ حیاء دیکھی ہے چاندہ سونے جا اور ستارے چاندہ سونے جا اور ستارے جس زیان سے روشاں آج تک چہرہِ وزہاں میں وہ زیان دیکھی ہے جس وفا پہ کرتی ہوں وفا نازر اس امت میں اپنے نبی کی وہ وفات کی ہے تمام حضرات زوق شوق عبادت محبت ثواب کی نیت سے دروش پڑھ لیں کوئی زبان خالے نہ آئیں محبت سے باعواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد نبی جیل امی جی وعلا آلہی و سحبہی و بارکہ و سلیم علیہ واجب الاحترام دوست و بھائیوں اور بزرگوں اور ہم سب کے مذبان فخر السادات سید نور الرحمن عادل اور ان کے تمام رفقائقار تمام حضرات کو آج کی محض اس پر مصرد پر بقار تقریب کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو یہ بڑی مبارک محضل ہے بڑی مبارک مجلس ہے جس کے اندر غربہ پروری کا ایک زندہ ثبوت موجود ہے آج اپنی اولاد کے لیے ہر کوئی فکر مند ہے ہر کوئی کوشہ ہے کیونکہ اولاد ہر کسی کو پیاری ہے لیکن کسی اولاد کے لیے کا آج ہر انسان کو اپنے گھر کے آباد کرنے کی فکر ہے لیکن کسی غریب کے گھر کو آباد کرنا یا اللہ جس سے کام لے لے یا اللہ جس سے کام لے لے سرور قلب سینہ، محمد مصطفی، احمد مصطفی، حبیب قبریہ، شاف روز جزا، جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صل اللہ، باوازِ برن صل اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ مسلمانوں اللہ جسے دو بیٹیاں تا فرائے کیونکہ بیٹی کو تقدس ملا میرے پیارے پیغمبر، آقاِ نامدار، تاری تاری مدیمہ، جناب محمد الرسول اللہ، صل اللہ علیہ وسلم کی بے عصد کی برکت سے لوگوں ہم تو وہی انسان تھے جنبہ، زمین کے اندر تکن کرنے والے تھے اگر بیٹی کو عزت ملی یہ بھی میرے مصطفیٰ کی حوات کا برکت ہے حوامہ بہوس طور پہ گئی کسی نے کیا خوب کہا حوامہ بہوس طور پہ گئی رسم دفتر کو شیوانی جہاں کو شان بیٹی کا بتایا کملی والے جہاں کو شان بیٹی کا بتایا کملی والے نے میرے پیارے پہ عمر، آقا انامدار، پالوار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے کسی کو دو بچیاں عطا فرمائی فرمایا ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کی، ان کی اشیاء خرد و نوشنہ ہر لحاظ سے خیال رکھا فرمایا جب وہ جوان ہوئی تو فرمایا اچھی لگاپے ان کا رشتہ کر دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت اس میں ماجب ہو گئی جنت اس میں ماجب ہو گئی، صحابی نے ان کیا یا رسول اللہ، فداکہ عبیب و امین یا رسول اللہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ ازاد اقلیس پر قربان ہوں اگر کسی کی ایک بچی ہو، میرے پیارے پغمبر، آقا انامدار، پائددار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی ایک بچی ہو وہ اپنی بچی کے جہز پر انتسام کرے اس پر جنت ماجب ہے، ایک صحابی نے اس کا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کسی کی ایک بچی نہیں میرے پیارے پیغمبر، اخلاق والے نہ پیغمبر، وہ پیغمبر جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا قَلِ اللَّهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او میرے پیغمبر، اللہ نے فرمایا میرے اپنے محبوب، آقا انامدار، پائددار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا میرے رحمت معلی پیغمبر، آقا انامدار، پائددار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میری امت کے لوگوں جو کسی کی بیٹی کی شادی کے جہیز کا انتظام کر دے اس کے لئے بھی جنگت ماجد ہے جو کسی ضریب کی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرے اس کی کفالت کا انتظام کرے میرے پیارے پیغمبر، آقا انامدار، پائددار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی جنگت ماجد، مسلمان یہاں پر تو ایک سو اکتر بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کے جہیز کا انتظام ہو رہا ہے سبحان اللہ یہ کتنی بڑی نیکی اور اس نیکی کا کتنا بڑا عجر و ثواب ہے اللہ اس نیکی پر کتنا راضی ہوگا کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر، آقا انامدار، پائددار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات میں اپنے گفتگو کو سمیتا ہو حضور نے فرمایا الخلق و آیال اللہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے ارحم ہو من فی اللہ رضی ارحم کا من فی السماء حضور نے فرما زمین والوں پہ تم رحم کرو آشمان والا تم پہ رحم کرو اوہ مسلمانوں سب سے بڑا رحم کسی کی شادی کا انتظام کرنا کسی کی جہیز کا انتظام کرنا یہ تو میرے پیغمبر آقا انامدار، پائددار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے ملا اس لئے میرا گونتی ہے آخری بات اور آخری شرح خزور آئے پسر میں آخری نشکاں گئی دنیاں اندھیروں سے نکل تلو شمی میں آہ گئی دنیاں مجھے چہروں جزن اترا چھتے چھروں میں نورا یا خزور آئے تو انسانوں کو جینے کا چھوڑا یا خزور آئے تو انسانوں کو نکاہیں مل گئی آخر خزور آئے تو مسکینوں یتیموں کو تناہیں مل گئی آخر وہ آئے جل کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جل نیامت کے لیے بے شہین فطرت تھی وہ آئے جل وہ عقلِ خلوت کی گود میں پالا تھا وہ آئے جل کے دن سے آئے جی آزم کے ازالہ تھا وہ آئے نغمِ تاغوت میں جل کا خزانہ تھا وہ آئے جل کے قدموں کے لیے مسترب تھی خزانہ تھا وہ آئے جل کے قدموں کے لیے کعب ترستا تھا حیات باقی ملاقات باقی وعصر دعوانا الحمدللہ رب العالمين